سپرین پر آپ کے سامنے یورو کی پاکستانی روپیز میں کنورجن ہے ایک یورو آپ کو مبرتہ ہے تین سو ایک روپے کا اگر 0.12 یورو کو ہم پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو جناب یہ آپ کے بنتے ہیں چھتیس روپے اب انہی چھتیس روپے کو اگر ہم لوگ ایک ہزار کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو آپ کے بنتے ہیں چھتیس ہزار ایک سو تیس روپے اب انہی 36 روپے کو آپ ملٹیپلائے کر لیں جناب 2000 کے ساتھ تو آپ کے پاس بنتے ہیں بھتر 1260 روپے آپ بھی اتنی اماؤنٹ صرف ایک دن میں ارنڈ کر سکتے ہیں اور کیسے ارنڈ کر سکتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ویڈیو میں اسا اللہ علیکم جی اس اس مہوش کیسے آپ سب ہفلی یو آلہ روڈگویل جب ترانسلیشن ورک is one of the highest paying jobs in the world یہی وجہ ہے کہ جب آپ کہیں پر as a translator apply کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو وہاں پر test pass کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ وہاں interview آپ نے دینا ہوتا ہے تب کہیں جا کے آپ کی selection ہوتی ہے اور کچھ websites تو ایسی ہیں جہاں پر دو دو تین تین مرتبہ test لیا جاتا ہے آپ ہر test کو clear کرتے ہیں finally آپ کا interview لیا جاتا ہے اور پھر آپ کو کام دیا جاتا ہے تو professionals تو آسانی سے test clear کر سکتے ہیں ایسے میں beginners کہاں جائیں وہ لوگ کہاں پر apply کریں ان کو ایسا کام کہاں سے مریں اس کے لئے جناب میں آپ لوگ کے لئے ایک ایسا platform لے کر آئی ہوں جہاں پر آپ لوگوں نے کسی قسم کا کوئی test نہیں دینا کوئی interview نہیں ہے نہ کوئی investment ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کام اگر آپ housewife ہیں آپ student ہیں آپ کوئی unemployed person ہیں retired person ہیں کچھ بھی آپ کرتے ہیں تو آپ لوگ as a side hustle اس کام کو کر سکتے ہیں part time work آپ اس کو کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ لوگ euros میرننگ کریں گے dollars میں نہیں euros میں آپ لوگ کمائیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک euro پاکستان میں 300 سے اوپر کا ہے یہاں پر کام کرنے کے لیے آپ کی requirement کیا ہے جسٹ آپ کے پاس mobile phone ہونا چاہیے internet connection ہونا چاہیے and that's it آپ لوگوں کو simply ایک file دی جائے گی آپ نے اس file کو translate کرنا ہے translate کر کے آپ نے اپنے client کی حوالے کرنا ہے اور جناب اپنی payment پکڑ لینی ہے ایک word کو translate کرنے کے آپ 0.12 euro تک earn کر سکتے ہیں اور اگر آپ 0.12 euro کو پاکستانی روپیز میں convert کریں تو آپ کے تقریباً 36 روپے بنتی ہیں تو اگر آپ ایک word کو translate کرنے کے 36 روپے لیتے ہیں تو جناب ایک ہزار word کو translate کرنے کے آپ کے بن گئے 36,000 روپے بہت ہی اسان سا کام ہے اور ایک اور مزے کی چیز یہ کہ اگر آپ کی native language let's suppose ردو ہے تو آپ لوگ کسی بھی قسم کی language سے اردو میں translation کر کے دے دیجئے آپ لوگوں کو آپ کی سیوری مل جائے گی مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ انگلیش میں ہی بہت زیادہ expert ہوں یا آپ لوگ کو کوئی اور language آتی ہو آپ لوگوں نے simply اردو کو select کرنا ہے کہ آپ لوگ مجھے کسی بھی language میں اگر document provide کریں گے اس document کو اردو language میں convert کر کے یا translate کر کے آپ کے حوالے کر دوں گا اب یہاں پر آپ کے لئے آسانی کیا ہوگی کہ آپ لوگ let's suppose google translate کے through یا کسی بھی tool کے through اس کو translate کرواتے ہیں اپنی document کو تو آپ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ read out کر سکتے ہیں approved reading میں آپ اس کی سارے mistakes remove کر سکتے ہیں اور آپ لوگ ایک بہت ہی اچھی اور top class کی file chunsi ہے وہ اپنے client کے حوالے کر سکتے ہیں client method کی بات کے تو یہاں پر دو options available ہیں ایک ہے آپ کا paypal اور دوسرا ہے bank transfer اگستانی audience تو definitely اپنی payment جو ہے وہ bank transfer through receive کرے گی تو آپ لوگوں نے کسی کیسے اپنا bank account جہاں چینلوں کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیں ایک پیاس کمین کر دیں اس کلاب ویڈیو کو دو چالوں سے شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو سکے chrome پہ آکے آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے translated.com آپ لوگ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس open ہو جائے گا اس ویب سائٹ پر آپ لوگ as a developer اور as a translator work کر سکتے ہیں یہاں work کرنے کے لئے آپ لوگوں نے translators پر کلک کرنا ہے اب یہاں آپ لوگوں نے apply as a translator پر کلک کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پر کون کون لوگ کام کر سکتے ہیں یہاں پر جنب young talent experience professionals اور domain experts تینوں طرح کے لوگ یہاں پر کام کر سکتے ہیں apply now کے button پر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس قسم کا form open ہو جاتا ہے یہاں پر آپ لوگ نے اپنا first name دینا ہے last name دیں گے email address دیں گے اپنا password دیں گے اس کے علاوہ ان کی terms and condition کے ساتھ آپ لوگوں نے agree کرنا ہے اور register to continue کے button پر آپ نے کلک کر دینا ہے within few seconds آپ لوگوں کا یہاں پر account create ہو جائے گا یہاں پر وہ آپ کو welcome کریں گے let's start پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے آپ as translator کتنے عرصے سے work کر رہے ہیں تو less than one year میں select کر لیتی ہوں اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پچھلے بارہ مہینوں میں کتنے ہزار words کو ابھی تک translate کیا ہے تو اس کے لئے میں کہہ دیتی ہوں less than ten thousand words ٹھیک ہے میں اپنی profile اس پرکے سے set up کر رہی ہوں کہ میں اس فیلڈ میں بلکل بگنر ہوں میرا first time experience ہے تاکہ وہ لوگ یہاں پر کام کر سکیں ان لوگوں کو یہاں پر کام کرتے ہوئے یا اپنی profile set up کرتے ہوئے کوئی جھجک نہ ہو جو بالکل first time اس قسم کا کام کرنے کے لئے apply کرنے والے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے linguistic services میں translator پر کلک کرنا ہے اس کے بعد next آپ لوگوں نے resume upload کرنا ہے اب یہاں پر میرے پاس resume موجود ہے لیکن میں اس resume کو یہاں upload نہیں کر رہی skip for now پر جیسے ہی میں کلک کرتی ہوں تو یہ again مجھے ایک message دے رہا ہے کہ اگر آپ resume upload کرتے ہیں تو آپ chances increase ہو جاتے ہیں ہماری ساتھ کام کرنے کے لیکن میں کہتی کا آجاتا ہے words your native language تو میری native language ردو ہے اور میں ردو کو ہی select کر رہی ہوں میں انگلیش بھی اچھے طریقے سے بہت کروں گی اب آپ لوگوں نے جو یہاں پر اپنا pay rate لکھنا ہے اس سے آپ کو کم ہی amount ملتی ہے اب continue کے button پہ ہم click کرتے ہیں اب یہاں پر کہ آپ ایک دن میں کتنے ہزار words translate کر سکتے ہیں میں 2000 لکھ لیتی ہوں کیونکہ یہ وہ words ہیں جو میں جس میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں میں ایک جرنل چوز کر لیتی ہوں دوسرا میں اپنی جو ڈگری ہے اس سے related چوز کر لیتی ہوں اور یہاں میں ریجن کو سلیٹ کر لیتی ہوں اور continue پہ کلک کر دیتی ہوں اب next آپ سے پوچھیں کہ آپ کو کمبینیشن بھی چوز کرنا چاہیں گے تو yes sure پہ کلک کرنا ہے اور اب یہاں پر آپ پروسس آپ لوگ فالو کریں گے آپ لوگ کے سامنے دیکھ میں نکائے کہ ارابک سے اردو میں کنورٹ کرتی ہوں دو ہزار ورڈ میں ٹرانسلیٹ کر کر دوں گی اور پر ورڈ میں 0.035 یورو چارج کر گے تو اس طرح سے آپ لوگ جو کمبینیشن ہیں ان کے ریٹس نہیں ہے اگر آپ لوگ دینا چاہتے ہیں تو ویل ان گوڈ اگر نہیں دینا چاہتے تو سکپ فور نو پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے میں اپنی ایڈوکیشن جہاں پر کلک کر دیتی ہوں اس کے بعد آپ نے سمپلی ایڈ کے بٹن پر کلک کر کرنے کے بعد پر نیکس ٹو آپ سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کوئی ایڈ 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 سکپ کر رہی ہوں اور یہاں پر آپ کوئی ایڈ ایڈ اپ نہیں کر اس کو سکپ کرنے پر بھی آپ ایڈ 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 کر دیں جو جاب ہے ملنے چانسز ہو جائیں لیکن ہم پوچھیں گے آپ لوگوں نے کھون سا سوف کر دینا ہے یہ سارا کچھ آپ لوگ یہاں پر سکپ کر دیں گے اور آپ لوگوں کو کام کر پیسے مل سکتے ہیں اس کے پر اپنا کنٹری دینا ہے جہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے اور سیٹی یہاں پر ایڈ اپ رہ رہے ہیں سب کچھ دینے کے بعد آپ نے اپنا phone number پروائیٹ کر نا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہماری پروفائل ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے جو main dashboard ہے کچھ اس قسم کا نظر آئے گا یہاں پر آپ لوگ نے اپنے payment details دینی ہے اور payment details دینے کے لیے آپ نے simply add payment detail پر کلک کر نا ہے وائر transfer سیلیٹ کر کے آپ لوگوں نے first option پر جیسی آپ klik کرتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ نے non european account اس کو select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے account holder name دینا ہے اس کے بعد آپ دیں گے اپنا ibn number اکاؤن number اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو اس کو script کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا آتا ہے script code اگر آپ کو معلوم ہے اپنے bank کا تو آپ لوگوں نے directly یہاں پر لکھ دینا ہے اور اگر نہیں معلوم تو اس کے لئے آپ لوگوں نے گوگل پر آ جانا ہے اور یہاں آپ لوگوں نے اپنے bank کا نام لکھنا ہے اور ساتھ نے اس city لکھنا ہے تو آپ کے سامنے یہاں پر دیکھیں Swift code آگیا ہے اس کو میں یہاں سے copy کرتی ہوں اور اس ویب information وہ آپ لوگوں نے کیسے add up کر نیچے پہلے دیکھ لیجئے کہ آپ لوگ کو 5 سے 10 تاریخ تک آپ کی payment مل جائے گی ٹھیک ہو گیا اب نیچے اس کو scroll around کریں تو یہاں پر آپ لوگوں نے add billing information پر کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس status پر شو ہوں گی لیکن آپ لوگ کو جاب کا notification کیسے ملے گا آپ کو ایک ایمیل آئے گی جس میں آپ کو proposal سینڈ کیا جائے گا اس proposal کو اگر آپ لوگ accept کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کی جاب یہاں پر شو ہوگی اور اس فریقے سے آپ لوگوں نے یہاں آپ لوگ یہاں پر لازمی اپلوڈ کیجئے تاکہ آپ لوگوں کے جو جاب ملنے کے چانسز ہیں وہ انکریز ہو سکیں بے شک آپ فریشر ہیں بے شک آپ بیگنر لیول پر ہیں بر سیل ریسیو میں آپ لوگوں کا ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ لوگوں نے ساری اپنی انفرمیشن یہاں پر ایڈ اپ کر لینی ہے اور انشاءاللہ یہاں پر آپ لوگوں کو جاب لازمی مل جائے ٹھیک ہو گیا آپ لوگوں نے اپنا ایمیل یہاں پر چیک کرتے رہنا ہے اپنا ایکٹیو